ہلو این ویلکم ٹو ٹیکنیکلی ایکسپنینڈ اس ویڈیو میں ہم گیٹ جنرل پاس پیپر جو کہ 18 جون 2023 کو کنڈکٹ ہوا تھا اس کے وربل پورشن کے جو قویشنز ہے جو ایم سی کیوز ہے اس کو ڈسکس کریں گے یہ جو گیٹ ایسٹ ہے یہ کٹیگری بی کا ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو لائک ٹو ٹینک ون اف مائی فولوورز اور ون اف مائی سبسکرائبر اس کا نام ہے نام تو خیر فنی سا ہے پیشو اس آئیتنگ اس کا اپنا نام لگنا ہے اس نے کافی ہیلپ آؤٹ کی اس ویڈیو بنانے میں کیونکہ اس نے جو ایم سی کیوز تھے جو قویشنز تھے وہ اس نے پوسٹ کیے ہے سو تینک یو فور دیٹ اوکے لیٹ اسٹارٹ آور ویڈیو پہلا ہے جی انٹینمز کونسیل کونسیل کا مطلب ہے چپانا اب ظاہر سی بات ہے اس کا اوپوزٹ کیا ہوگا ظاہر کرنا تو یہ ریویل کا مطلب ہے ظاہر کرنا تو یہ اس کا رائٹ آنسر ہے اے اس دی رائٹ آنسر اے اس دی رائٹ اینٹینم آف کونسیل نیکسٹ اے جی ریٹین ریٹین کہتے ہیں روکنا اب اس کا جو اوپوزٹ ورڈ ہے وہ آپ کے پاس لیڈ کو ہے ریٹین کا مطلب روکنا یا استعمال میں لاتے رہنا اس کا اوپوزٹ آپ کے پاس لیڈ کو ہو جائے گا اچھا سپیر بھی اس کا اوپوزٹ ہو گیا ہے اس پی اے ای اے وہ بھی اس کا اوپوزٹ ہے اگر وہ آجائے وہ بھی اس کا رائٹ آنسر ہے اس طرح لوز l o s e وہ بھی آپ کا اس کا اوپوزٹ ہے ریٹین کا اوپوزٹ ہے لیکن وہ اوپشنز ادھر نہیں ہیں لیڈ کو کا اوپشن ہے تلیڈ کو آپ کے پاس رائٹ آنسر ہے نیکسٹ ایج اس پیوڈیس پیوڈیس کہتے ہیں فیک فالس کو اب اس کا جو اوپوزٹ ہے وہ آپ کے پاس ادھر جن ون ہے ٹھیک ہے جی ابھی دیکھیں ہم نے کچھ ایم سی کیوز پہلے بھی کیے تھے جس میں کانٹر فیٹ آیا تھا کانٹر فیٹ کا بھی اپوزیٹ تھا جن ون اس طرح باغس کا بھی اپوزیٹ تھا جن ون تو یہ کانٹر فیٹ باغس ان ساروں کا جو اپوزیٹ ہے وہ جن ون ہے سپیوریس کا ایک اور اپوزیٹ اوریجنل بھی ہو سکتا ہے ادھر آپ کے پاس جو جن ون ہے وہ رائٹ آنسر ہے نیکسٹ ہے جی ایڈیٹر میگزین اچھا دیکھیں ایڈیٹر جو ہے وہ میگزین بناتا ہے یا اس میں ایڈیٹنگ کرتا ہے میگزین پروڈیوز کرتا ہے ایڈیٹر میگزین اسی طرح جو ڈائریکٹر ہوتا ہے وہ فلم بناتا ہے وہ فلم پروڈیوز کرتا ہے تو اس لئے آپ کے پاس یہ جو سی جو آپشن ہے وہ آپ کے پاس رائٹ آنسر ہے ایڈیٹر میگزین اسی طرح جو ڈائریکٹر ہوتا ہے ہی میگز فلم سولجر سٹین گن دیکھیں سٹین گن آپ کے پاس یہ موجود ہے میں نے آپ کو پکچر بھی دکھائی ہے یہ سٹین گن کی پکچر ہے ایک قسم کا بریٹش گن ہے یہ دیکھیں یہ سولجر ہے اس نے سٹین گن پکڑا ہوا ہے تو سولجر جو ہے وہ سٹین گن کو یوز کر سکتا ہے اس کا ہتھیار کیا ہے سولجر کا اس کا ہتھیار ہے سٹین گن اسی طرح اگر آپ ادھر آپشن دیکھیں ادھر اس میں ہے ایک نائٹ آپ کے پاس یہ تصویر ہے آپ کے پاس ایک اپشنز ہے کیونکہ یہ کافی فلموں میں بھی دکھایا جاتا ہے ایون کارٹونز میں بھی دکھایا جاتا ہے اب جو نائٹ کا جو ہاتھیار ہے وہ آپ کے پاس سوڑ ہے وہ تلوار ہے تو ادھر آپ کے پاس بی اپشن ٹیک ہے سولدر کے ہاتھ میں آپ سٹین گن دیکھتے ہیں اسی طرح نائٹ کے ہاتھ میں آپ سوڑ دیکھتے ہیں جیسے اس پکچر میں بھی آپ اس کے پاس سوڑ موجود ہے تو ایدھر بھی آپ کے پاس رائٹ آنسر ہے نیکسٹ ہے جیس سینکشن کوئرس اچھا سینکشن کے کئی معنی ہے ایک معنی ہے آترائز کرنا یعنی کہ آلاو کرنا دیکھ ہے جی کونسنٹ دینا یہاں پہ سینکشن کی وہ معنی نہیں ہے یہاں پہ سینکشن سے مراد پنشمنٹ ہے یہاں پہ سینکشن سے مراد پینلٹی ہے ٹھیک ہے اب کوئرس کیا چیز ہے کوئرس ہے کمپلشن کسی کو فورس کرنا کسی پہ زور زبردستی کرنا تو اس کو ہم کوئرس کہتے ہیں اب ادھر آپ کے پاس جو آپشنز ہے فری ان رینج یہ آپ اس میں سینننمز ہے یہ دونوں کا مطلب ہے بہت زیادہ غصہ ہو جانا تو یہ آپ کے پاس ٹھیک نہیں ہے کمپلیسنس کہتے ہیں اوبیڈینس کو لیکن یہ ایک نیگیٹیو ورڈ ہے کہ آپ بہت زیادہ کسی کی اوبیڈینس ہو جائیں نیگیٹیو ورڈ ہے کمپلیسنس بارگین بارگین کا آپ کو پتہ ہے آپ بارگیننگ کرتے ہوں گے کسی چیز آپ خرید لے آپ بارگیننگ کرتے ہیں ادھر ان کی کوئی ریلیشن نہیں بنتی یہ بھی غلط ہو گیا ایکولیٹ کہتے ہیں ایکسٹریم پریس کو بہت زیادہ تعریف کرنا ایولویٹ اگین آپ ایولویشن جو کرتے ہیں اس کا معنی آپ کو پتہ ہے جی ادھر یہ بھی اپشن آپ کے پاس ٹھیک نہیں ہے رائٹ اپشن آپ کے پاس کیا ہے دی ہے سٹائر ریڈی کیول ادھر میں نے کچھ اسکی پیشنیشن بھی لکی ہوئی ہے ان کے ایولویس سانچین کوئر to sanction is to impose penalties or restrictions as a means of کوئرزن or punishment تیو کیا similarly in option d satire is a form of literacy or artistic work that uses ridicule, irony or sarcasm to criticize or mock individuals, institutions or society just as sanctioning is a way to coerce or control someone's behavior satire utilizes ridiculed to criticize or exposed flaws and absurdities ادھر آپ کے پاس جو right answer ہے وہ آپ کے پاس d ہے ٹھیک ہے جی اس لیے کہ sanction is meant to cures اسی طرح satire is meant to ridicule اس لیے آپ کے پاس یہ d option ہے وہ ٹھیک ہے دستر چاک اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے دستر سے ہم چاک کو remove کرتے ہیں اچھا cloth ear یہاں پہ دیکھیں ادھر کوئی اس کی جو analogy ہے وہ نہیں بن رہی اس طرح filter ear کی بھی نہیں بن رہی cloth سے ہم ear کو remove نہیں کرتے filter سے بھی ہم ear کو remove نہیں کرتے تو یہ دونوں تو آپ کے پاس غلط ہو گئے اچھا لوگ غلطی کیا کرتے ہیں کہ کئی لوگوں نے a option کو t کیا ہے دیکھیں a option اور c option میں confusion ہے اس کا جو right answer ہے وہ آپ کے پاس a نہیں ہے c اس کا right answer ہے کیونکہ دستر کی ذریعے آپ چاک کو کسی surface سے remove کرتے ہیں اسی طرح پانچ کے ذریعے آپ پانی کو آپ water کو کسی surface سے remove کرتے ہیں تو اس لئے آپ کے پاس c جو option ہے وہ زیادہ بہتر ہے c option زیادہ better ہے a سے c option زیادہ بہتر ہے اس لئے c جو ہے وہ آپ کے پاس best option ہے وہی آپ کے پاس right answer ہے دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ کبھی کبھی ایک analogy میں دو answers بھی ٹیک ہو سکتا ہیں پھر آپ نے اس میں best والا select کرنا ہے eraser سے تو writing remove ہو سکتی ہیں لیکن ہر type کی writing وہ نہیں remove کر سکتا ہے ink writing eraser سے نہیں remove ہو سکتی ٹیک ہے eraser جو ہے basically pencil writing remove کرتا ہے تو یہ بھی option ایک طرح سے اگر باقی options ہوتے ہیں صرف یہ option ہوتا تو پھر تو ٹھیک ہوتا لیکن اب آپ کے پاس sponge water بھی موجود ہے تو اس لئے آپ نے c option کو tick کرنا ہے next stage road sign street again اس میں لوگ غلطی کرتے ہیں اس کا right option ہے وہ آپ کے پاس c ہے اس کی کیا وجہ ہے جو road sign ہوتے ہیں وہ آپ کو street کے بارے میں information دیتے ہیں ٹھیک ہے for example آپ کس street میں ملڈ رہے ہیں تو road sign لگا ہوا ہے یہاں پہ کام ہو رہا ہے آگے آپ نے نہیں جانا ٹھیک ہے جی یا آپ اپنی speed reduce کریں work or the rate work وغیرہ وغیرہ road signs آپ نے دیکھے ہوں گے اس کو ہم traffic signs بھی کہتے ہیں تو جیسے road sign آپ کو street کے بارے میں information دیتا ہے اسی طرح title جو ہے وہ آپ کو novel کے بارے میں information دیتا ہے دیکھیں ادھر میں نے لکھا بھی ہوا ہے road sign gives information about the street as title gives information about the novel ادھر آپ کے پاس c option ہے وہ ٹھیک ہے next skeptical doubt یہ آپ میں synonyms ہے ٹھیک ہے ادھر آپ نے synonyms والا جو relation ہے وہ ڈونڈ ہے دی option ہے یا پچھ میں synonyms ہے surety یا certainty both they are the same thing تو ادھر آپ کے پاس d answer ہے وہ ٹھیک ہے اس کے بعد sentence correction ہے number one someone has taken the book off the shelf اچھا سیلی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کے پاس has یا have آجائے تو آپ نہیں use کر سکتے آپ second form نہیں use کر سکتے آپ third form use کر نہ ہوگا یہ option میں دیکھیں second form use کیا گیا ہے has took the book off یہ غلط ہو گیا ٹھیک ہے جی یا تو آپ پھر یہ کہ someone took the book off پھر بھی ٹھیک ہے someone took the book off the shelf پھر بھی ٹھیک ہے لیکن جب آپ نے his use کر لیا کہ someone has تو پھر آپ third form use کر نا ہوگا has have کے ساتھ آپ کا ہمیشہ third form رگے گا ادھر a second form ہے غلط ہو گیا ٹھیک ہے جی اب دیکھیں b option میں آپ کے پاس کیا ہے کہ b option میں took آ گیا has نہیں آیا تو ٹھیک ہے جی یہ option ابھی تک ہم consider کر لیکن اس میں ایک اور مسئلہ ہے book off ہو گیا اس کے بعد آپ کو ایک اور off بھی لگایا گیا ہے جو کہ غلط ہے یہ جو off ہے پھر نہیں آتا جب آپ نے f لگا دیا آپ f نہیں لگا سکتے تو b option بھی غلط ہو گیا c option کو دیکھیں has taken the book off from the shelf دیکھیں اگر آپ ایسا sentence بولیں گے someone has taken the book off from the shelf تو یہ sentence awkward لگ رہا ہے غلط لگ رہا ہے right ادھر یہ ہے someone has taken the book off the shelf ہے ٹھیک ہے یہ دوسرا off اس میں نہیں آئے گا ٹھیک ہوگی اس میں c option جو ہے وہ آپ کے پاس ٹھیک ہے اور میں نے آپ ایک اور بھی بتا دیا کہ اگر آپ has نہیں use کرنا چاہتے تو آپ someone took the book off someone took the book off the shelf وہ بھی ٹھیک ہے لیکن وہ آپ کے پاس option میں نہیں موجود has 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 third form لگانا ہے has 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 third form لگانا ہے اور جب آپ نے fordable f لگا دیا تو پھر آپ دوسرا off نہیں لگا سکتے اس کے ادھر کوئی بھی off یا from کی بھی ضرورت نہیں ہے تو c option آپ کا ٹھیک ہو گیا next decade two week notice being given to employees before leaving a job is the generally accepted protocol ٹھیک ہے جی notice کسے کہتے ہیں کہ جی کوئی بھی employee جا رہے office ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ پہلے سے notice دے دیتا ہے پہلے سے بتا دیتا ہے کہ میں جانے والا ہوں ٹھیک ہے دو افتے دو افتے پہلے بتا دیتا ہے یہاں notice two week ہے ویسے تو کبھی کبھی ایک مہینہ بھی ہوتا ہے آپ ایک مہینے پہلے اپنے organization کو بتاتے ہیں کہ میں جانے والا ہوں اگر اس organization نے کسی اور کو hire کر لے گا ٹھیک ہے جی لیکن اس کو notice period ہوتا کہتے ہیں جب آپ کوئی organization چھوڑنے والے ہیں تو آپ پہلے سے اس کو inform کرتے ادھر کہتے کہ two week notice period being given to employees before leaving a job is generally accepted protocol اچھا دیکھیں ادھر been آ گیا پہلے سے یہ sentence آپ کے پاس غلط ہے اگر یہ b ڈبل n ہوتا تو شاید ہم سوچتے کہ یہ sentence ٹھیک ہے ادھر آپ کے پاس لکھا ہے before having to leave ادھر کیا ہے before leaving having to leave یا before leaving one and the same thing ہے لیکن ہم extra words کیوں ڈال رہے redundancy کی طرف کیوں جائے رہے redundancy کو ہم نے avoid کرنا ہے تو میں straight away کہہ سکتا ہوں کہ b اور e آپ کے پاس غلط ہو giving notice to employees two weeks before leaving is the generally accepted protocol دیکھیں یہ کتنا زبردست sentence بن رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس پیرلزم کا concept بھی آرہا ہے ٹھیک ہے پیرلزم کے concept کیا ہے کہ آپ e کی چیز کو refer کر ے اور اس کو e کی طرح سے starting اور ending کر لے جی اب دیکھیں giving اور leaving یہ کیا ہے دونوں employers کی طرف اس کا اشارہ ہے یہ کیا ہے giving ing leaving bhi ing ہے تو دونوں میں پیرلزم ہے ایک ہی اس کو target کر رہے ہیں employers کو target کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ جو d option ہے یہ آپ کے پاس correct answer ہے giving notice to employees two weeks بیڈلی about coming late to the meeting دیکھیں یہ sentence directly آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ جو badly ہے وہ غلط ہے ادھر آپ کے پاس right answer کیا ہے ادھر آپ کے پاس right answer ہے وہ d ہے i don't feel too bad about coming late to the meeting ادھر آپ کے پاس d ہے وہ right answer ہے یہ کافی آسان طبعے سے next stage if the state sets were to be designed by him i would have more confidence in the production a option the state sets were to be designed by him b option he was to be designed the state sets عجیب لگ رہا c option the state states are designed by him عجیب لگ رہ the state sets by him were to be کوئی بھی غلطی نہیں ہے if the state sets were to be designed by him i would have been more confidence in the production کوئی غلطی نہیں ہے اس sentence میں جیسے sentence لکھا ہوا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے آپ کے پاس ایک option اس sentence والا ضرور ہوگا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں a option آپ کے پاس ہوئی ہے تو ادھر آپ کے پاس a option ہے وہ ٹھیک ہے پہلی بات دیکھیں کہ پرنسپل کی spelling اس نے کیسے لکھی ہے یہ پرنسپل اصول کو کہتے ہیں یہ سکول کا پرنسپل نہیں ہے ادھر ہمیں لگ رہا ہے نا کہ کون سا پرنسپل ادھر سکول آگئے سکول کی پرنسپل کی بات کر رہا ہے ادھر اس نے اصول لکھ دیا یہ جو سینٹنس ہے یہ غلط ہے یہ دیکھیں اے option میں بھی پرنسپل کی spelling آپ دیکھیں یہ تو اصول والی spelling ہے یہ غلط ہو گیا پرنسپل میں ال ہوتا ہے بی سی ڈی میں آپ کے پاس ال ہے ٹھیک ہو گیا اب باقی دیکھتے ہیں کیا اس میں غلط ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ بھی آپ کے پاس غلط ہے وہ بھی غلط ہے ٹھیک جی دیکھیں سی میں آپ کے پاس اناؤنس ہے ادھر آپ کے پاس اناؤنس غلط ہے یہ بھی غلط ہو گیا رائٹ کیا ہے آپ کے پاس کہ آپ کے پاس آل والی سپیلنگ ہو اور آپ کے پاس اناؤنس ہو ٹھیک ہے اس میں جو رائٹ آنس ہے وہ آپ کے پاس ڈ ہے سی کیو غلط ہے یہ بھی بھی غلط ہے ٹھیک ہے جو کام ہو چکا ہے پاسٹ والا ہے تو اس کے لیے آپ نے ای ڈ لگانا ہے سی گلت ہے دی جو آپ کے پاس ٹھیک ہے نیکسٹ دی آرائیو آن ٹائم ان وار ای بل ٹو ویٹنس ان ٹائر ریجویشن سرمانی اچھا یہ جو سینٹینس ہے یہ بلکل ٹھیک ہے تو ادھر آپ کے پاس اے اوپشن ہے وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی دی آرائیو آرائیو آن ٹائم ان آر وار ای بل ٹو ویٹنس ان ٹائر گریجویشن سرمانی اب آپ کا پیشن یہ ہوگا کہ سریف سینٹینس بھی تو بلکل ٹیک ہے اس میں کیا مسئلہ ہے دیکھیں ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ ہی کے ساتھ ٹرڈ فرم لگاتے ایپل ون ایر اگو یہ بلکل غلط بات ہے یہ بلکل سینٹینس غلط ہے جب آپ نے ابھی کوئی کام کیا ہو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہیپ اور ٹرڈ فرم لگا سکتے ہیں جب آپ نے ابھی ابھی میڈیسن لیا ہو آپ کہہ سکتے ہے اگر آپ کو میڈیسن لیتے میں بہت عرصہ ہو چکا ہے فر اگزامپل میں نے پہلی مثال آپ دی کہ میں ایک سال پہلے ایپل کہا تھا تو میں کہوں گا اس میں ہیز اور ہیوز کروں گا تو یہ دیکھیں کہ ادھر آپ اگر ہیوز کریں گے اس کے بعد دیکھیں انہوں نے انٹائر انٹائر گریجویشن سرمنی ویٹنس کر پاتے دیکھ پاتے نہیں ان کا ٹائم ہو گئے پہنچنے میں تو اس لئے آپ کے پاس جو ہیوز آرائیوز ہے نا وہ غلط ہے ہم تب ہیوز کریں گے کہ وہ اب یہ پہنچ ہے وہ اب یہ نہیں پہنچ کیسے پتا چلا کیونکہ اس نے پوری انٹائر جو گریجویشن سرمنی ہے وہ بھی دیکھ لی تو ادھر آپ ہیوز نہیں یوز کر سکتے آپ کو لکھنا پڑے گا they arrived on time next اچھا یہ آپ کے پاس playing ہے پی ہے ٹھیک ہے let می رائیٹ پی آور ہیئر playing ball swimming in the pool and a diet without starchy foods helps keep his weight down اچھا جی ادھر آپ کے پاس کیا چیز ہے dieting without starchy foods helps بالکل غلط ہے b option غلط ہو گیا awkward لگ رہا avoiding starchy foods helps اچھا جب plurr آگیا foods تو آپ کو help use کرنا پڑے گا جیسے ہم use کرتے ہیں they help de boy they نہیں کہتے تائیٹ without starchy foods helped his weight down یہ بھی آپ کے پاس غلط آرہ ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ وہ جو ہے present کی بات کر رہی ہے playing ball swimming in the pool present کی بات ہو رہی ہے تو past نہیں use کر سکتے ٹھیک ہے آپ کے پاس write کیا ہے آپ کے پاس write a ہے کیونکہ ادھر آپ کے پاس foods ہے اس کے ساتھ singular verb آیا ہے help نہیں آیا یہ بھی ٹھیک ہو گیا باقی اگر آپ sentence کو بھی دیکھیں وہ بھی آپ کے پاس بالکل ٹھیک ہے ٹھیک avoiding starchy foods پاس write answer ہے یہ sentence completion i have not desire name or fame ادھر جو write answer ہے وہ آپ کے پاس 4 ہے i have not desire for name or fame next as the market becomes competitive some companies will make larger and larger profit ٹھیک ہے اگر market کیا ہو گیا پھر کچھ کمپنیاں زیادہ سے زیادہ profit بنائے گی اگر market جو ہے وہ زیادہ competitive ہو گئی یہاں پہ right answer کیا ہو گا more ہو گا ٹھیک ہے ایک website پہ ادھر fully لکھا ہوا ہے topper نام ہے اس website کا وہ option غلط ہے fully competitive نہیں آتا more competitive آتا ہے as the market becomes more competitive some companies will make larger and larger profit next آپ دیکھیں dash for our six hours I begun to lose feeling in my right hand ابھی آپ دیکھیں I begun to lose feeling in my right hand یعنی یہ جو کام ہے نا میرے جو ہاتھ میں feeling ختم ہو رہی ہے ختم ہو گئی ہے یہ جو sentence ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ کام ابھی ابھی ہو رہا ہے ہے یہ feeling اس کے ہاتھ میں ختم ہو رہی ہے یہ second پہ ختم ہو رہی ہے second پہ start ہو گئی ہے جب یہ sentence بول رہا ہے تو ادھر آپ کے پاس کیا آئے گا ادھر آپ کے پاس having written آئے گا یہ جو be option ہے وہ ٹھیک ہے had written کیوں نہیں آئے گا کیونکہ یہ past والی بات نہیں کر رہا یہ اب یہ بات کرا دوسری بات اب یہ have written کیوں نہیں کیونکہ آپ کے پاس کوئی i we ہے نہیں تو کیا آپ have نہیں use کر سکتے اگر ادھر آپ کے پاس کوئی i ہوتا we ہوتا تو پھر have یا has use کر لیتے ٹھیک جی i رائٹ آنسر ہے تو یہ verbal section کے کچھ MCQ تھے اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل technical expand کو subscribe رائٹ کیدی